اب حضرت سیدنا امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ سیدنا علیہ مرتبا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور اس روایت کو بھی امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں بیان کیا ہے عن علی بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الزمو مودتنا اہل البیت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیامت تک آنے والے غلاموں کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرا کلیمہ پڑھنے والو اے میرے دین کی بات کرنے والو اے تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دے میں کا دعویٰ کرنے والو تم پر لازم ہے ہم اہل بیت کرام کی محبت حبیب پاک نے فرمایا لازم کر لو مودت اہل بیت کو الزمو مودت اہل البیت اہل بیت کرام کی محبت کو لازم کر لو دیکھو وہاں صحابہ کرام نے پوچھا تھا واجب جن کی محبت ہے وہ کون ہیں ان کی وضاحت فرما دی اب حبیب پاک بھی اس وضاحت کے بعد پہلا جو بیان تھا وہ حدیث تقریری تھا صحابہ نے محبت کو لازم سمجھا تھا آقا نے اس کا پر انکار نہیں کیا بلکہ جن کے بارے میں پوچھا ان کی وضاحت کر دی مرآج کا نیا ذہن تو آپ کو معلوم ہے وہ کہتے صحابہ سمجھے تھے حضور نے تھوڑے ہی کہا تھا کہ لازم ہے تو آؤ اللہ کے محبوب کا فرمان سنو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ربایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا الزم مودت اہل البیت اہل بیت کی محبت کو لازم کر لو تو یہ لازم ہے نماز لازم ہے لوزہ لازم ہے زکاة حد لازم ہے اس کے بھی شرائط ہیں اس کے لیے بھی قیود ہیں بے دین پر واجب نہیں ہے بے ایمان پر لازم نہیں ہے مگر یاد رکھو اہل بیت کی محبت ایسے لازم ہے کہ اس کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں ہے سننے ابن ماجہ میں جام ترمیدی میں حدیث شریف ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بار رہے حبیب پاک میں حاضر ہوئے نہایت ہی غصے کے ساتھ آئے نہایت ہی خفا ہو کر آئے حبیب نے ان کے غزب کو اور ان کے ناراضگی اور برہمگی کو دیکھا تو فرمایا چچا جان کیوں برہم ہو خفا کیوں ہو کہنے لگئے کیا حال ہو گیا قریشیوں کا کہ وہ باہم گفتگو کرتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہم اہلِ بیت میں سے کسی کو دیکھ لیتے ہیں ہم کو اجنبی سمجھ کر گفتگو کے سلسلے کو روک لیتے ہیں ہم میں سے کوئی گیا حالانکہ کوئی راز کی بات نہیں تھی یہ کام گفتگو کر رہے تھے مگر ہم پہنچتے ہی گفتگو کو بند کر دیئے ہمارے ساتھ اجنبی سلوک کیا جا رہا ہے یا رسول اللہ ان کے اس سلوک پر میں ناراض ہوا ہوں حبیب پاک کی خدمت پر جب یہ عرض کیا انہوں نے تو میرے آقا یہ نہیں فرمائے کہ چاچا جان کوئی اگر بات کر رہا ہے اگر وہ آپ کے سامنے اپنی بات رکھنا نہ چاہے تو برہم ہونے کی بات ہی کیا ہے خفا کیوں ہوئے ناراض کیوں ہوئے یہ نہیں فرمایا یہ میں ماجہ میں ترمیدی میں حدیث موجود ہیں حبیب پاک علیہ السلام جلال کی عالم میں صحابہ کو مخاطب کیے قیامت تک آنے والوں کو پیغام دیئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو والذی نفسی بیدیہی لا یدخلو قلب رجن من ایمان حتی يحبکم للہ و لقرابتکم منی حبیب پاک نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کسی شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک داقل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری اہل بیت سے اللہ کے لیے اور میری قرابت کی وجہ سے محبت نہ کرے اللہ کی خاطر اور میری قرابت کی بنیاد پر جب تک محبت نہ کرے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا تو دخول ایمان کے لیے ان کی محبت شرط ہو گئی ایمان داخل ہوگا جب محبت ہوگی اگر محبت دل میں نہیں ہے تو ایمان نہیں آئے گا نماز روزہ زکاة و حج کے لیے ایمان شرط ہے اور حبیب پاک فرماتے ہیں ایمان کے لیے محبت آل پاک شرط ہے جب تک ان سے سچی محبت نہ ہو دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا وَالَّذِينَ اَفْسِي بِيَدْهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ مِلْ ایمَان حَتَّى يُحِبَّهُمْ لِلَّهِ وَلِقْرَابَتِهِمْ مِنِّي خسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے جب تک اللہ کے لیے میرے لیے ان سے محبت نہ کرے کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا تو اشارت ہوئی کہنے محبت اہلِ بیت کی ایمان کے لیے کہاں حدیث شریف ہے سنن ابن ماجہ میں اور سنن تربیری میں ہم اہلِ سنت کیا قائط بے بنیاد روایتوں پر نہیں ہے سیاستہ کی روایت پر ہے معتبر کتابوں پر ہے ایسا نہیں ہے اندھیرے میں تیر چلانے والے لوگ نہیں ہیں حقانیت اور صداقت ہمارا مسلک ہے یہی مسلک حق ہے یہ حق ہے وہ بھی نہیں یہی حق ہے جس کے سوا جو بھی ہے وہ باطن ہے